مہترم بزرگو دوستو اور بھائیو موزز و مہترم خواتین اسلام عزیز بچوں اور بچیوں آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے جن معاملات کی وجہ سے جوج رہی ہے پریشان ہے ان معاملات میں ایک سوت کا معاملہ ہے ہمارا دین دین اسلام جہاں ہمیں اقائد سکھایا ہے جہاں ہمیں اقلاقیات بتایا ہے وہاں پر ہمیں معاملات بھی سکھائیں ہیں صرف اقائد اور عبادات سے کام نہیں چلتا جب تک کہ مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس صاف سترا ہو اور ایسے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں جس کو خلب سلیم کہا جاتا ہے یوم لا ينفع مالوم بلا بنون الا من اتاللہ بقلب سلیم اس دن کو یاد کرو جبکہ تمہارے مال کچھ کام نہیں آئیں گے تمہارے نرینہ اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے ہاں وہ شخص جو صاف شفاف دل کے ساتھ سلامتی والے دل کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے گا تو ایسے ہی لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر رکھایا آئیے آج دیکھیں دنیا پوری کی پوری جس سنگین بلا میں سنگین امتحان میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس امتحان کے نقصانات کو بھی جانتی ہے مگر اس کو چھوڑنے پر آمدہ نہیں ہے آئیے قرآن مجید نے اور پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی مضمت کیسے فرمائی اور اس کے نقصانات کو کیسے گنایا ہر مسلمان کو جان کر رکھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے آئیے اللہ تعالیٰ علشاءت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے ریبا یعنی سود جس کو انٹرشٹ کہا جاتا ہے حرام قرار دیا ہے اور بے و شرع تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اور جس کے پاس فَمَنْ جَاهُ مَعِزَتًا مِّنْ رَبِّ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ فَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدٌ فرمایا جس کے پاس یہ بہترین نصیحت آگئی وہ نصیحت کیا ہے ریبا کے حرام ہونے کی اور تجارت کے حلال ہونے کی جو موعزت اور جو بہترین نصیحت آگئی اپنے پردگر طرق سے وہ اس سے وہ باز آگیا وہ اس سے باز آگیا تو اس کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے ادا کیا تھا وہ امرو اور اس کا معاملہ بقیہ معاملہ اللہ کے وہ حوالے کر دے ہاں اس کے باوجود مویت حسنہ آنے کے باوجود نصیحت ملنے کے باوجود اللہ کا پیغام اس کو معلوم ہونے کے باوجود پھر بھی اسی ربا میں اور اسی سود میں مرتلا رہا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأُولَائِكَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ جہنم والے ہیں جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں دوستو اور بھائیو سود کو آج معامل سمجھا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں خیامت کے علامتوں سے ایک علامت یہ ہے کہ سود دھرگر پہنچ کر رہے گا اور جس نے سود کا معاملہ نہیں کیا کم سے کم اس کا دھول تو اس تک تک پہنچ کر رہے گا یہ حقیقت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ویسے ہی زندگی گزارے بلکہ ایک مومن مندے کا کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی برائیاں معلوم کر کے اس کے نقصانات معلوم کر کے اس سے بچنے کی کوشش کریں کل خیامت کے دن جب سود خور کو اٹھایا جائے گا جب خیامت کے ان سود خور کو اٹھایا جائے گا اس کے حالت ایسے ہوگی جسے اس کے پر شیطان سوار ہے شیطان اس کو گھیر لیا ہے شیطان سوار ہو گیا ہے اور وہ کہاں جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے کیا کر رہا ہے خود کو پتا نہیں چلے گا اللہ تبارک اللہ ارشاد فرماتا ہے فرمائے اللہ تبارک اللہ نے وہ لوگ جو سود خور ہیں سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر ایسے جیسے کہ شیطان نے اس کو تخبت میں لے لیا ہے شیطان نے اپنے جال میں اس کو لے لیا ہے اس کے دماغ پر سوار ہو گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے کہا دنیا میں انم البعع مثل الربا ربا کیا ہے وہ بھی ایک دھندہ ہے وہ بھی ایک بے پار ہے وہ بھی ایک تجارت ہے تجارت اور سود میں ان لوگوں نے کوئی فرق نہیں کیا اللہ تبارک اللہ سود کو اللہ تبارک اللہ مٹانا چاہتا ہے اور تجارت کو اللہ تبارک اللہ بڑھانا چاہتا ہے تجارت کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں کوئی بھی چیز حرام نہیں کی مگر اس کا بدل نعم البدل اس کا رکھا جو حلال قرار دیا آئیے دیکھیں اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدْقَاتِ فرمائے اللہ تبارک اللہ نے اللہ تبارک اللہ ریبا کو مٹاتا ہے اور صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے کیا مطلب ریبا جس کے اندر آدمی امتلا ہو گیا اس کو خسارے میں ڈبا دیتا ہے اور جو شخص صدقات اور خیرات سے آگے بڑھا صدقات اور خیرات سے اپنے دل کو کشادہ کر کے کیا اس کو اللہ تبارک اللہ مَا نَقَسَ مِن مَالٍ مِن صدقہ کبھی بھی مال صدقے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اللہ تبارک اللہ اس کی برگتوں کو بڑھاتا جاتا ہے اور دوستو اور بھائیو اس کے بے شمار نقصانات ہیں سود کے ذرا سے اس پر غور کریں گے سب سے پہلے اس کے روحانی نقصانات پر غور و فکر کریں گے اس کے روحانی نقصانات میں سے یہ ہے کہ انسان جو سود خور ہوتا ہے سود کا معاملہ کرتا ہے وہ بخیل بن جاتا ہے تنگدل ہو جاتا ہے کسی پر خرش کرنا پسند نہیں کرتا اللہ کے راست میں پیسہ دینا پسند نہیں کرتا اور اسی طریقے سے سماج نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ وَتَعَوِنُوا الْبِرِبَتَّقْوَى کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے اور نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ دے اس کو چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کہاں سے فائدہ ہوتا ہے کہاں سے ہمیں دوسروں کا مال لوٹ سکتا ہوں اسی کو دیکھتا رہتا ہے اور اسی طریقے سے سماج نقصانات بھی اس کے بہت سے زیادہ ہیں اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہ قرآن مجید میں اس کے نقصانات گنائے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی دو معاشرہ دو حصہ میں تقسیم ہو جاتا ہے سماج کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ دو حصہ میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ غریب سے غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے مالدار مالدار سے مالدار ہوتا جاتا ہے اور دونوں طبقات میں دشمنی شروع ہو جاتی ہے غریب طبقہ مالدار کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے اور مالدار طبقہ غریب طبقے کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اس طریقے سے معاشرہ دو حصہ میں بڑھ جاتا ہے سود خور ہمیشہ ہمیشہ فضول خرچی میں رہتا ہے سوت خور اپنے آپ کو کام سے معطل کر دیتا ہے کام کرنا پسند نہیں کرتا گھر بیٹے اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے اور پوری کی پوری معیشت غلط رخ پر چلی جاتی ہے اور مسلمانوں کا مال مسلمانوں کا مال آج اسی سوت کی وجہ سے دشمنوں کے بینک میں ہے دشمن مسلمانوں کا گلہ کاٹنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو کمزور بنانے کے لیے اسی مال کو استعمال کر رہے ہیں دوستو اور بھائیو سوت خوری اصل میں یہودیوں کا شیوہ رہا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَقْدِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُّهُ عَنْهُ وَاَقْلِهُمْ أَنْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَعَاتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا فرمایا اللہ تعالی نے یہودیوں کا کام یہی تھا یہودیوں کا کام یہی تھا کہ وہ سوت کھاتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا اور لوگوں کا مال اس طریقے سے باطل طریقے سے کھا جاتے تھے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ کافر بن چکے ہیں ان کے لیے اللہ تعالی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے دوستو اور بھائیو سوت خور کا انجام خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں فرمایا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ربا سود سود اگرچہ کہ بظاہر تمہیں مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کا آقیبت اس کا انجام اس کا انجام قلت کی طرح پہنچ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور فرمایا سودی معاملہ کرنے والا سودی معاملہ کرنے والا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سودی معاملہ کرنے والا اگر اس کے پاس موت حسنہ آگئی نصیحت آگئی اللہ کا حکم آگیا اس کے باوجود سود نہیں چھوڑا تو گئے اس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر کے کوئی انسان بچ سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو تباہ نہیں کرے گا تباہ کر کے چھوڑ جاتا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بڑے اچھے انداز میں بڑے نصیحت آموس انداز میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اے ایمان والو تم سے کہا جا رہا ہے ان سے نہیں کہا جا رہا ہے جو یہود و نصارہ ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا ہے جو بد پرست ہیں ان سے نہیں کہا جا رہا ہے جو ملہدین ہیں اللہ تعالی ان سے کہہ رہا ہے جو ایمان والے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اورے جو کچھ ہے تمہارا ریبوی یعنی سودی لیندین رہا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو ایمان کا باصلہ دے کہ اللہ تعالیٰ قیرہ آئے اگر تم مومن ہو تو سودی لیندین اب تک جو کچھ ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم نے یہ کام نہیں کیا پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لو اگر تم نے توبہ کر لی تمہارے لیے وہ راس المال ہے جو اصل مال آپ نے جو ادا کیا ہے وہ تمہارا ہے لا تظلمون ولا تظلمون اس سے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرنے والے بنو گے دوستو اور بھائیو دوستو اور بھائیو تقوی انسان کے اندر قتم ہو جاتا ہے سودی لیندین سے سودی لیندین کرنے والا آقے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے جس کے پر یعنی سود در سود سود در سود آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ منا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو یا ایوہ اللہ دین آمنو لا تاکل ربا ضعافا مضعفا جس کو وڈی بھی کہا جاتا ہے وڈی کے بعد ایک چکر وڈی بھی ہوتا ہے جیسے تلگو زبان میں کہا جاتا ہے تو یہ سود در سود ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤو اضعافا مضعفا اس کو دبل تربل اور اس طرح سے بڑھاتے ہوئے یعنی سود کے پر پھر سود لیا جاتا ہے سود کے پر پھر سود لیا جاتا ہے وَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرو شاید کہ تم فلاح پا جاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سود خور جو ہوتا ہے اکیلہ غرق نہیں ہوتا اکیلہ نہیں ڈوبتا اکیلہ نقصان نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے متعلقین جتنے ہی سب کو لے کر ڈوبتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے بارے میں جیسا کہ جابی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی لعنت دے لعنت کا مطلب سمجھتے ہو لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی برکت سے رحمت سے دور ہو جائے گا وہ شخص کون شخص ہے آکل الربا یعنی سود کا کھانے والا موں کے لہو سود کھلانے والا سود کھانے والا ہی ملعون نہیں ہے بلکہ سود کھلانے والا بھی ملعون ہے وَكَاتِبَهُ اور سود کا معاملہ لکھنے والا سود کا معاملہ لکھنے والا بینک میں کام کرنے والے سودے بینکوں میں ان کو بھی آگا ہو جانا چاہیے فرمائے وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَئِهِ اور اس پر گواہ رہنے والے وہ بھی ملعون ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے وَشَاهِدَئِهِ وَخَالَهُمْ سَوَا اتنا ہی نہیں کہا کہ کھانے والے کو کم کھانے والے کو زیادہ کھلانے والے کو کم نہیں یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سوا ان سب کو برابر برابر اللہ تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سوت خور کی سزا کل خیامت کے دن بڑی سخت رکھی ہے بڑی سخت ہے کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں میراج پر جب لے جائے گیا جہاں بہت سے سزائیں بتائی گئی تو وہاں پر ایک سزا سوت خور کی جو ہوتی ہے وہ بھی بتائی گئی جیبریل علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تالاب دیکھا خون کا تالاب ہے خون کا تالاب ہے اس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور وہ باہر آنا چاہتے ہیں جیسے ہی کنارے پہنچتے ہیں جیسے ہی کنارے پہنچتے ہیں تالاب کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ان کے موں میں پتھر دے مارتا ہے پھر وہ پتھر کھا کر پھر سمندر کے اندر اس خون کے سمندر کے اندر چلے جاتے ہیں دوسری طرف جاتے ہیں وہاں بھی بیٹھا ہوا رہتا ہے فرشتہ اور اس کے موں پر پتھر دے مارتا ہے اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں تو یہ صدا قیامت کے دن رکھی گئی دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب کیا یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی صدا پا رہے ہیں تو بیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سوت خور ہیں سوت کھانے والے ہیں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث آئی ہے جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے جس معاشرے کے اندر زنا عام ہو جائے جس معاشرے کے اندر سود عام ہو جائے وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں وہ عذاب الہی کو دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم عذاب کے مستعق ہو چکے ہیں اب اللہ کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے آج یہ فتنہ فساد آج مسلمانوں کے برے مصیبتیں آج دنیا جو مختلف قسم کے بلاوں سے بیماریوں سے جوج رہی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے جو سود خوری اور زناکاری آج خریے خریے کے اندر بستی بستی کے اندر عام ہو چکی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا ظہر الزنا اذا ظہر الزنا ورربا فی خریت فقد احلو بے انفظہم عذاب اللہ مصطد احمد کی روایت ہے صحیح روایت ہے مصطد حاکم کی روایت ہے فرمایا جب زنا عام ہو جائے جب زنا عام ہو جائے سود عام ہو جائے کسی بھی قریے میں انہوں نے اپنے لئے حلال قرار دیا اپنے لئے جائز قرار دیا کس کو اپنے آپ پر اپنے آپ پر عذاب الہی کو دوستو اور بھائیو دوستو اور بھائیو اس سے بڑھ کر گناہونی بات کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر بری بات کیا ہو سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی امام حاکم نے اس روایت کو ذکر کیا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا زنا ترہتر ابواب میں ترہتر حصوں میں بٹا ہوا ہے ترہتر حصوں میں بٹا ہوا ہے سب سے اونچا حصہ بھی ہے اس کے بات کا درجہ ہے اس کے بات کا درجہ ہے فرمایا سب سے ادنا درجہ سب سے ادنا درجہ کیا ہے فرمایا اے سروہ اربا سلاست وسبعون بابا اے سروہ مثل مثل این کہر رجل امہ یہ بیٹا اپنی ماں سے زنا کرے ماں سے زنا کرے جو عذاب ہے اتنا ہی عذاب اس شخص تو دیا جائے گا اس شخص تو دیا جائے گا جو ادنا سے سود کے اندر فسا ہوا ادنا سے درجہ میں فسا ہوا ہے ترہتر ترہتر حصوں کے اندر سب سے ادنا درجہ ہے اس حصے میں وہ شخص پہنچا ہوا ہے اور سب سے بڑا سب سے بڑا ربا کیا ہے ایک انسان کی عزت ہے اور عفت ہے عفت کو بیٹ ڈالا اور اس طرح کے ربا میں درائی ملوث ہو گیا تو گویا اپنی ماں سے غلط تعلقات رکھا ہے دوستو اور بھائیو ان سودی خرزوں کا نقصان معاشرے کو لے ڈوبتا ہے معاشرے کو دیوالیہ کر دیتا ہے گھروں کے کتنے ملک ہیں آج سود کی جیسے خرزوں میں ڈوبے ہوئی ہیں اپنے خرزوں سے نکلنے کا نام نہیں لیتے نہ نکل سکتے ہیں تو اب بچاؤ کی تدبیر بھی ہونی چاہیے اگر ربا اور سود اتنا بڑا نقصان دے ہے اور اتنی بڑی تباہ کاریاں اس کی تو اس کا کچھ حل بھی ہونا چاہیے معاشرے کے اندر اس کا حل یہ ہے کہ خرز حسنہ خرز حسنہ اس کا حل ہے شاید ہو سکتا ہے خرز حسنہ کے بارے تفصیل سے آج ہی شاید اس مجد میں مغرب کے بعد کچھ پروگرام مقرر کیا جائے گا خرز حسنہ خرز حسنہ کیا ہے کہ آدمی جب یعنی معاشرے کے اندر وہ غریب طبقہ جس کی زندگی دو بھر ہو گئی ہے جس کی زندگی مشکل ہو گئی ہے ایسے طبقے کو باہر نکالنا چاہے تو خرز حسنہ دینا بہت ضروری ہے خرز حسنہ کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر دسیوں جگہ اس کا ذکر کیا ہے صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیتا ہوں فرما اللہ تعالیٰ مند اللذی یقرض اللہ خرز حسنہ فیضائف اضعاف کثیرا کون ہے وہ شخص خرز حسنہ دینے کے لئے تیار ہو جائے خرز حسنہ دینے کے لئے تیار ہو جائے تو اس کا ثواب دیتا ہے اور یاد رکھو جب اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں خرز حسنہ کا اعلان کیا تو صحابہ کا شوق دیکھئے خرز حسنہ کے لئے وہ لوگ کیسے آگے بڑھے تم نیکی کو پہنچ نہیں سکو گے یہاں تک وہ مال اللہ تعالی کے راہ پاس بہت زیادہ عزیز ہو یہ پیغام سننا ہی تھا کہ ابو دہداح کہتے ہی کہ میں نے اپنا پیارا باغ سب سے قیمتی باغ اللہ کے راہ میں دے دیا حضرت رضی اللہ نے خیبر کا وہ حصہ جو انہی مال غنیمت میں آیا تھا وہ اللہ کے راہ میں دے دیا ابو طلح رضی اللہ عنہ وہ باغ جس کو بیروحہ کہا جاتا ہے سب سے بہترین باغ تھا مجید نبی کے سامنے تھا جہاں جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم آرام کرتے تھے وہاں کا میٹھا پانی پیتے تھے وہ اللہ کے رحم دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب سے بہترین مال اللہ احتبارتان نے فرمایا من اندر اللہ کی رسول ساتھ نے اشاعت فرمایا من اندر معصرا کان لہو کل یوم صدقہ مصد احمد کی روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ سے اشاعت فرمایا جب کوئی شخص خرض حسنہ کسی کو دیتا ہے خرض حسنہ کسی کو دیتا ہے اگر کا برابر برابر اس کو ثواب ملتا رہتا ہے جب وقت گزر گیا جو وقت واپس لینے کا تھا اگر وہ وقت آ گیا اس کے باوجود نے سبر کیا تو اس کے بعد دبل دبل آجر اس کا ملتا رہتا ہے صدقہ گویا اللہ کی رحم خرض حسنہ دے کر وہ ثواب حاصل کرتا غریبی میں دوبے ہوئے لوگوں کے علاوہ جو کچھ خرض لیا جاتا ہے وہ ضروریات اور حاجیات کے لئے نہیں کمالیات کے لئے جاتا ہے لگزری ریف کے لئے جاتا ہے لگزری ریف کو اپنا ختم کریں ضروریات اور حاجیات پر اکتفا کریں تو بہت سے لوگ بہت سے لوگ خرض دیں بے سلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی بعد میں اناج دیا جاتا ہے یہ معاملہ خاص کر کے زیراعت پیشہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کھیت بونے سے پہلے خرض لے لیتے ہیں اور کھیت کی جو آمدنی ہوتی ہے ساری کی ساری اسے خرض دینے والے کے لئے حوالے کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ کی رسول نے بے اسلام کا طریقہ سکھایا ہے اس کے ذریعے بھی آدمی سود سے بچ سکتا ہے ان تمام سے بڑھ کر ایک نظام جو اسلام نے شروع سے بتایا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا وہ زکاة کا نظام ہے زکاة کا نظام اگر قائم کر دیں سود کی بلاوں سے بس سکیں گے آج مسلمانوں کے اندر پوری امت کے اندر کوئی غریب باقی نہیں رہے گا زکاة کا نظام دنیا کے اندر لانے کی ضرورت ہے آج صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی اس زکاة کے نظام کی طرف للچائے نگاہوں سے دیکھ رہی ہمارے پاس جو مقدس نظام ہے جو بہترین نظام ہے جو کامیاب نظام ہے ہم اس کو چھوڑ بیٹے ہی کاش اگر مسلمان زکاة کے نظام ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا اگر زکاة کا نظام بھی اگر لے آئیں تو ضرور انشاءاللہ اسے فتنے سے اور اس مصیبت سے ان بلاؤں سے ہم بس سکیں گے باہر نکل سکیں گے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسی بری بلاؤ سے ہمیں بچائے سود خوری سے بچائے سود کی لیندین سے بچائے سود کے معاملے حصہ لینے سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کو بہتر بنائے ہماری کمائے میں اللہ تعالیٰ برکت انعیت فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ لکم فالقرآن المجید ونفانا وئیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہو تعالی جواد ملک برروف رحیم ورب حلیم